اب بلا تخیر خطاب زیشان کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا معصوم الحسن رزوی صاحب آئیں اور خطاب زیشان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت موسیقی الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین والآخوة للمتقین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی وازواجہی و اولیاء امتہی و علماء ملتہی اجمعین اما بعد عرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الكریب الابین اللہم اسلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المغنبین وعلى آلیکہ واصحابہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگہ میں حدیعہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس پروخار عرص مبارک کی تقریب سعید میں ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگہ میں قبول فرمائے آج کی اس خوبصورت بزن کی صدارت پیر طریقت رابر شریعت حضرت پیر عابد حسین شاہ صاحب صداجہ نشین دربار جلی شاہ بمائے برادران فرما رہے ہیں عرص مبارک فناف شیخ خلیفہ مجاد صوفی باصفہ صوفی محمد حسین صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا عرص مبارک کی نخاط بزیر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرمائے اکھو آمین لنگر آپ کو ملے گا آپ تو ایسے بیٹھیں میرے خیال میں پروگرام کچھ تاخیر سے شروع ہوا ہے پچھلی مرتبہ ساڑھے بارہ بجے میرے خل دعا ہو گئی تھی ایک بجے کوشش کریں گے اس دفعہ بھی دعا ہو جائے لیکن کچھ تھوڑا جائے بولو چلو تو صحیح نا تُسی تینجی میں نراز ہوئے بیٹھے ہو محمد حسین صاحب نال اوہ پریشان بیٹھنے کے بندے بڑے روز سے بیٹھنے ساڑھا بڑھیں گا کہ ایک وری طرح اچھی آنکھ ہونا سبان اللہ تو بدرگان دین کے مزارات پر حاضر ہونا اور اس طرح اللہ تبارک وطالعہ کا ذکر کرنا کریم آقل اسلام کی بارگاہ میں درود اسلام پیش کرنا یہ اللہ تبارک وطالعہ کے صالحین کا طریقہ اکار ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر زندہ رکھے اسی پر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے اور برود ماشراللہ ان صالحین کے ساتھ ہمیں اٹھائے ان کے ساتھ اللہ تبارک وطالعہ ہمارا حشر فرمائے آمین سم آمین قرآن کریم میں اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا سورت البخرا کے آغاز میں کہ الف لا مم اللہ تعالیٰ نے دعویٰ فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ کوئی نہیں لیکن آگے جو بات کی ہے وہ بڑی اہمیت کی عامل ہے فرمایا کہ ہدل المتقین یہ کتاب ہدایت صرف متقین کے لئے ہے یعنی یہاں پر یہ نہیں کہا ہدل السائمین ہدل المسلین یا کوئی دوسرے تیسرے فرد کا نام لگا ہو فرمایا قرآن مجید سے ہدایت صرف متقین کو ملے گی یہ اللہ نے شرط رکھی ہے یا اللہ اب تو بتا مولانا صاحب کے پاس جائیں گے حدر صاحب کے پاس جائیں گے قبلہ صاحب کے پاس جائیں گے ہر بندہ خود صافتہ تعریف کرے گا متقی کی تو خود مربانی فرما ہمیں بتا کہ متقی بنا کیسے جا سکتا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے پھر آگے متقی بنا کیسے جا سکتا ہے وہ بیان فرمایا اللہ نے تین صفات متقی کی پہلی آیت میں بیان فرمائی اللہ نے فرمایا وہ جو ایمان لائیں غیب پر غیب پر ایمان رکھنے والے یہ متقی ہیں ویقیمون السلام نماز کو قائم کرنے والے متقی ہیں پھر کہا بڑی خوبصورت بات کی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ جو اپنے مال میں سے میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں فرمایا نہیں فرمایا جو میرے دیوے مال میں سے خرچ کرتے ہیں مطلب خرچ وہی کرے گا جو یہ سمجھتا ہوگا کہ مجھے رب محمد نے اطاف فرمایا ہے یہ تیز عبادی پہلی غیب پر ایمان رکھنے والا جنت غیب ہمارا ایمان دوزت غیب ہمارا ایمان ارشلو کلم کرسی غیب ہمارا ایمان فرشت غیب ہمارا ایمان جتنے رسول تشریف لائے ان پر ہمارا ایمان فرشتوں پر ہمارا ایمان جو جو چیزیں غیب ہیں ان سب پر ہمارا ایمان کائنات کا سب سے بڑا غیب رب محمد ہے اس پر ہمارا ایمان غیب پر ہمارا ایمان مکمل یہ صفت اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی یا اللہ تیرا شکر ہے آگے اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرنے والے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تیسری فرمائے میرے دیوے میں سخرج کرتے ہیں یہ تیسری شرط اور آگے اللہ نے فرمائے اللہ نے فرمائے اللہ نے فرمائے اور آپ پر جو نازل فرمایا ان سب پر جو ایمان رکھے وہ متقی ہے ہمارا ایمان ہے اللہ نے جتنے بھی مقدس کلام نازل فرمائے لکھے ہوئے آئے اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام علی مسلم کتابیں نازل فرمائی جتنے صحیفیں نازل فرمائے ہمارا سب پر ایمان ہے پھر پانچویں اللہ نے فرمائی جو صفت متقی کی آخر میں وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوْقِنُونَ اللہ نے فرمایا آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے آخرت کے دن پر یہ پانچ یہ پانچمی صفت اللہ نے فرمائی چار پہلے اور پانچمی یہ فرمایا جس بندے کے اندر یہ ہوں یہ اللہ پھر فرمایا اُلَائِكَا عَلَا هُدَمْ مِرْرَبِّهِمْ وَأُلَائِكَا هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے پھر یہی ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں جو کامیاب لوگ ہیں دیکھیں میں کوئی آپ کو واقعہ سنا ہوں یہ بھی برحق ہیں سنانے چاہیے ہیں سننے بھی چاہیے ہیں حضر صاحب آپ کو سنا گئے ہیں تو اس پر شمان اللہ کہیں اور یہ جو میں نے اللہ کا کلام پڑھا ہے آپ کے سامنے اس پر آپ چھپ کر کے بیٹھیں تو نرازگی تو آپ کی رب کے ساتھ ہے میں نے تو اللہ کا قرآن پڑھا ہے یعنی آپ خاجہ غلام رسول تغیر بھی رحمت اللہ علیہ کی بات پر تغیرہ شریف باولنگر سے جو حضرت نے واقعہ بیان فرمایا خاجہ عبدالحکیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو عبدالحکیم ایک شہر ہے کھانے وال کے قریب وہاں سے حضرت نے ایک واقعہ بیان فرمایا آپ نے بڑا دور سے شبان اللہ کہا میں نے عرش کی بات سنائی ہے بھائی میں نے رب کا قرآن سنائی آیا آپ کو ترجمہ سمجھ نہیں آیا تو میں دوبارہ پیش کرتا ہوں اللہ فرماتا ہے علیف لام میم حروف مقتعات یا اللہ ہمیں تو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی فرمائے ہمارا لیول یہی ہے ہم اسی انداز میں بات کرتے ہیں یا اللہ مربانی فرما مصطفیٰ کا صدقہ کرم فرما اللہ نے فرما اچھا تمہارے لیول پر آ کر بات کرتا ہوں ہدلی المتقین ذالکل کتاب الاری وفی ہدلی المتقین یا اللہ بات سمجھا رہی ہے اب یہ بتا متقین ہوتا کون ہے فرمایا متقی وہ جو غیب پر ایمان رکھے متقی وہ جو نماز قائم کرے متقی وہ جو میرے دیوے مال میں سے خرج کرے یا اللہ اور کچھ فرمایا جو مصطفیٰ پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھے جو محمد سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھے یا اللہ چار صفاتوں کی پانچویں فرمایا جو آخرت کے دن پر یقین رکھے کہ اللہ نے سب کو زندہ کرنا ہے اللہ نے سب کو اٹھانا ہے اللہ نے وہاں پر سب سے حساب و کتاب لینا ہے عدل قائم کرے گا میزان ہوگا پل سرات ہوگا اس پر ایمان رکھے یا اللہ اس کے ساتھ تو کیا کرے گا فرمایا وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اللہ اعلان کر کے کہتا ہے کامیاب تو صرف وہی بندہ ہے کامیاب صرف یہ بندہ ہے جس کے اندر یہ باتیں پائی جائیں تو بات یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت کسے ملے گی متقیقو متقیقو ہدایت ملے گی قرآن سے یا اللہ عزت کسے ملے گی عزت ہر بندہ عزت کے چاہ میں پھرتا ہے دولت کٹھی کرتا ہے میرا شورہ ہو میری عزت ہو لوگ مجھے اٹھ کے سلام کریں علم حاصل کرتا ہے میرا شورہ ہو میری عزت ہو لوگ مجھے اٹھ کے سلام کریں اللہ ماشاءاللہ عزت کس بات میں برادری عزم میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں میری برادری ہے میرا ووٹ بینک ہے تو اللہ نے فرمانے یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من زکرم و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو میرے رب نے صورت خجرات میں فرمایا او انسانوں یہ نہیں کہا یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس او انسانوں مطلب جانوروں سے بات نہیں کر رہا جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے وہ میری بات پر دھیان دے لگے دے یا ایوہ الناس او انسانوں یا رب حکم فرما میں انہا خلقناکم میں نے تمہیں بنایا ہے یہ اللہ ہمارا ایمان ہے کیسے بنایا مولا فرمایا منزا کریم و انشا ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے اچھا یا اللہ یہ جو پھر ہمارے قوم قبیلے بنائے یہ کس لیے فرمایا یہ جو میں نے تمہاری قوم اور قبیلے بنائے ہیں یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے بنائے ہیں تمہارے تعرف کے لیے بنائے ہیں یا اللہ ہم نے تو اسی میں عزت رکھی ہوئی تھی ہماری قوم بڑی ہمارا قبیلہ بڑا ہماری قوم بڑی ہمارا قبیلہ بڑا ہماری لوگ عزت کریں گے فرمایا چھلے ہو گیا تم عزت قوم قبیلے کے اندر نہیں ہے اگر قوم قبیلے کے اندر عزت ہوتی تو محمد کا سگا چاچا ابو لاب تھا میں یہ نہ کہتا تبت یدا ابی لابی وچا ماغنا اگر برادری کے بیس پر کسی کو عزت دیتا تو محمد کے چاچے کو عزت دیتا یا اللہ پھر کس دنیا پر عزت دیتا ہے فرمایا حبش شیخ بلال آیا رنگ کا کالا تھا ہنٹ موٹے تھے بے یاروں مددگار تھا بے وطن تھا بے آسرہ تھا مصطفیٰ کے دہمند سے ببستہ ہو گیا ہم نے اس کو قابے کی چھچ پر جڑا دیا ہم عزت برادری زم کی بنیاد پر نہیں دیتے یا اللہ عزت کس بنیاد پر دیتا ہے فرمایا فرمایا اس کے علاوہ کسی کے لیے عزت ہے نہیں ہے میرے رب نے کھول کے بیان کیا قرآن کسے سمجھ آئے گی متقین کو عزت مولا کس کو دے گا فرمایا متقین کو قرآن متقین کو سمجھ آئے گا عزت متقین کو ملے گی اچھا یہ اللہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے سورة شمس میں سورة شمس میں اللہ فرماتا ہے میں نے جو آیاء کریمہ پڑھی اللہ فرماتا ہے وَالشَّمْسِ وَدُحَاهَا والقامري اذا تلہا اللہ فرماتا ہے مجھے سورج کی قسم آجی اور اس کی روشنی کی قسم والقامري اذا تلہا اس کے پیچھے آتا ہے جو چاند اس کی قسم بندہاری اذا جللاہا مجھے دن کی قسم اور اس کے اجالے کی قسم بلللی اذا یغشاہا مجھے رات کی قسم اس کے چھا جانے کی قسم و束 سمائی وما بناہا مجھے آسمان کی قسم اس کے بنائے جانے کی قسم مجھے زمین کی قسم اس کے بچھائے جانے کی قسم رب محمد بول کے کہتا ہے مجھے نفس کی قسم اور اس کے صحیح صحیح بنائے جانے کی قسم رب محمد فرماتا ہے یہ جو نفس ہے نا اس کے اندر ہم نے دونوں چیزیں رکھ دی ہیں یہ اللہ کون کون سی فرمایا برائی کی طاقت بھی رکھ دی ہے نیکی کی طاقت بھی رکھ دی ہے فالہمہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ جو یارہ اٹھائی ہیں یا ساتھ اٹھائی ہیں دونوں کے لئے آئی ہیں یہ بتا برائی کی پیر بھی کرنے والا کامیاب ہوگا یہ اچھائی کی پیر بھی کرنے والا کامیاب ہوگا فرمایا فَالَحَمَحَا فُجُورَحَا وَتَقْوَحَا قَدْ اَفْلَحَا مُنزَقَحَا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہوگیا نہیں سبحان اللہ نہیں آباس سے بولے ذرا سبحان اللہ جس نے اپنے آپ کو اس برائی کی پاور سے پاک کر لیا میں نے دونوں رکھی برائی بھی اچھائی بھی کامیاب وہ ہے جس نے برائی کی طاقت کو اپنے اندر سے ختم کر دیا نکال دیا جب اس نے برائی کی پاور کو نکال دیا یا لہب فرمایا میرہ پہ محمد عرش پر اعلان کر رہا ہوں قَدْ اَفْلَحَا مَنزَقَحَا کامیاب ہوگیا فلاح پا گیا کامیابی مقدر بن گئی قدم چومے گی کامیابی یا اللہ اگر یہ نہ کیا تو پھر فرمایا وَقَدْ خَعَبَ مَنْدَسَا پھر فیل ہو گیا نکام ہو گیا سورت دہر میں اللہ فرماتے ہیں 1912 سیکنڈ لاس سورت مرسلات سے پہلے قیامہ کے بعد اللہ فرماتا ہے حَلْ اَتَا عَلَ الْإِنسَان هِنُ مِنَ الدَّهَر لَمْ يَكُنْ شَيْءًا مَذْكُورًا اللہ فرماتا ہے اوہ انسان کیا تجھ پر ایک ایسا وقت نہیں گدرا ایک ایسا زمانہ نہیں گدرا کہ تُو مذکور ہی نہیں تھا تیرا ذکر تک نہیں تھا تیرا ذکر تک نہیں تھا یعنی تُو تو تھا لیکن تیرا ذکر ہے نہیں تھا اللہ فرما رہا ہے یعنی تیرا ذکر تک نہیں تھا اے انسان یعنی تیرا وجود تو موجود تھا لیکن تذکرہ نہیں تھا تو یا اللہ ہمارا ذکر کیسے ہوا فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَا میں رب محمد نے تمہیں تخلیق کیا تمہیں بنایا اچھا کس سے بنایا فرمایا من نطفہ آبِ حیات سے بنایا نطفہ انسانی سے بنایا میں نے تمہیں نطفے سے بنایا آبِ حیات سے بنایا من نطفہ یہ اللہ بنایا کیسے یہ اللہ ایک اور صورت میں ٹھاروے پارے میں بیان فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا کیسے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے ہمیں بنایا کیسے اللہ فرماتا ہے قرآن اٹھار میں سپارے کے اندر سم خلقن نطفت علاقتن فخلقن العلاقات مدغتن فخلقن المدغت عضامن فقسان العضام لحمہ سم انشانہ خلقن آخر فتبارک الظاہو احسن الخالقین ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے بنانے کا سارا پراسس میرے رب نے قرآن کے اندر بیان فرمایا فرمایا پہلے پانی کا خطرہ پھر خون کے اندر بدل گیا پھر وہ لوتھڑا بن گیا پھر اس کو پر ہڑیاں چڑھا دی پھر اس کو پر گوشت چڑھا دیا یا اللہ یہ کیسے بنایا فرمایا فتبارک الظاہو برکت والی ہے تیرے رب کی ذات یا اللہ کتنا کو خوبصورت بنا دیا فرمایا آسن الخالقین بڑا سونا بنانے والا ہوں سونا ہی بنایا ہوگا یا اللہ کلنہ کو سونا بنایا ہوگا سورة تین میں اللہ چار قسمیں اٹھا کر فرماتا ہے بولنا درہ تیری تعریف کر رہا ہوں بولنا سبحان اللہ بولنا میں تیری تعریف کر رہا ہوں تیرے رب نے قرآن میں تیری تعریف بیان فرمائی اللہ چار قسمیں اٹھا کر فرماتا ہے والتین مجھے تین کی قسم والزہتون مجھے زہتون کی قسم وَطُورِ سینہ مجھے تُورِ سینہ کی قسم وَحَادِ الْبَلَا دِلَمِين مجھے شہرِ مکہ کی قسم یا اللہ تو قسمیں نامی اٹھا میں پھر تیرے اوپر اعتبار ہے تو محمد کا رب ہے تو جو کہے گے ہم مانیں گے رب نے فرمایا نہیں پیاری ہے بات اتنی میں قسمیں اٹھانے پر مجبور ہو گیا یا اللہ فرما یہ قسمیں اٹھا کر کہنا کیا چاہتا ہے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي حَسَنِ تَقْوِیم میرے رب فرماتا ہے اوہ انسانوں سنو میں نے تمہیں سارے جہانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے ایڈے سوڑیں اللہ فرما رہا ہے اتنے تم خوبصورت ہو یہ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں بڑا خوبصورت بنایا ہے لیکن آگے جو میرا رب بیان فرما رہا ہے وہ بھی بڑی اہمیت والی بات ہے میرا لگتا ہے اتنا خوبصورت بنایا اور پھر فرماتا ہے میں اس کو جہنم کے نچلے طبقے میں اس کو ڈالوں گا جہنم میں ڈالوں گا اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ تو جہنم میں کیوں ڈالے گا ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے کوئی کانی تو نہیں سرارا میں قرآن سنا رہا ہوں بولے نا ذرا سبان اللہ اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے میں بہت سارے جنوں کو بہت سارے انسانوں کو جہنم میں ڈال دوں گا یا اللہ کیوں اتنے سارے انسانوں اور جنوں کو کیوں جہنم میں ڈالے گا اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو دل اور دماغ دیا اس سے یہ کام نہیں لیتے میں نے ان کو آنکھیں دی اس سے دیکھتے کوئی نہیں میں نے ان کو کان دیئے ان سے سنتے کوئی نہیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں مولا ہم سن بھی رہے ہیں مولا ہم سوچو بچار بھی کرتے ہیں غور و فکر بھی کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے نہیں جیسے میں کہتا ہوں ویسے نہ دیکھتے ہو جیسے میں کہتا ہوں ویسے سنتے کوئی نہیں جیسے میں کہتا ہوں ویسے غور و فکر کوئی نہیں کرتے اللہ یا اللہ تو کیسے چاہتے ہیں ہم غور و فکر کریں اب اللہ رب العزت نے سورت غاشیہ میں فرمایا سننے ہیں قرآن بولے سبحان اللہ اللہ فرماتا فَاللہ يَنْزُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَت اور اونٹ کو دیکھو آفیہ اسمان کو دیکھو میں نے کیسے اوہ بلندی پہ کھڑا کیا ویلال جبال اکیفہ نوشیبت پاڑوں کو دیکھو میں نے کیسے ٹھہرایا ہوا ہے ویلال ارضی اکیفہ سوتیہ زمین کو دیکھو میں نے کیسے بچھایا ہوا ہے اللہ فرماتا ہے میں جو کہتا ہوں غور و فکر کرو تم اس چکر میں ہوتا ہو یہ بننا میرا اگلی دفعہ آل مارے چل تھوڑا جو اور کٹ لیا بیماری ہو جاتی ہے عرب کے اندر اس کو پھر سامپ کھلایا جاتا ہے ایک قسم کا اس کو سامپ کھلایا جاتا ہے وہ جب اس کے اندر جاتا ہے جب چباتا ہے اس کو تو اونٹ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اس کی اندر کی بیماری باہر آ جاتی ہے اس کی اندر کی ساری بیماری باہر آ جاتی ہے اللہ فرماتا ہے اونٹ کی درف دیکھو مفضلین فرماتے ہیں یہ کیوں کہتا ہے اللہ وجوہات بے شمار ہیں یہ جو وجہ بیان فرمائیں سن دل تھنڈا ہوگا اونٹ کو سام کھلایا جائے تو اونٹ کو بیمار ہونا چاہیے وہ کھاتا ہے اس کے زہر کی اثر سے اس کی وہ بیماری اس کی آمسو بن کر باہر نکل آتی ہے مخصوص قسم کا سام مخصوص قسم کی بیماری میں یہ نہ وہ اونٹ کو بغار ہو آپ سام کھلا دیں مولی صاحب نے انہی میں بیٹھ کر کہا تھا مولی صاحب اتحافہ یارو یوگے مخصوص قسم کا سام مخصوص قسم کی بیماری میں اس کو کھلایا جاتا ہے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں اس کی بیماری زائل ہو جاتی ہے یہ کیوں اونٹ کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا وہ فرماتے ہیں سیانے لوگ جن کے پاس ہم آئے بیٹھے ہیں جن کے پاس ہم بیٹھے ہیں یہ ایسی باتیں یہ بتاتے ہیں نا ان کے پاس جایا کریں ایسے لوگوں کے پاس اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں وہ سنا خانِ مصطفیٰ بھی پڑھ رہے تھے نا چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان تارا سودہ پامے مول نہ لئیے ہلے آنہ ہزارا سودہ لئیے یا نہ لئیے کول بیع جیئے خوشبوان دے ہلے تارنگے نا انہوں نے کہا کہ یہ جو توبہ ہے نا یہ سامپ ہے تمہارے لئے کسی گناہ سے باز آ جانا یہ تمہارے لئے بڑا مشکل ہے اب کیا ہے یہ توبہ والا سامپ نگل لیں اور آنکھ سے آنسو بہا لیں اللہ تبارک بطالہ کے حبیب نے فرمایا جتنا بڑا مرضی گناہ کر لیا ہو اللہ کی بارگرہ میں توبہ کر لے اللہ ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے بار آیا ہے اونٹ کی طرف دیکھو سو اونٹ کی کتار ہوگی ایک بچے کے ہاتھ میں پہلے اونٹ کی رسی ہوگی وہ ایک بچہ چھوٹا سا وہ آگے آگے ہوگا سو اونٹ کی کتار اس کے پیچھے پیچھے ہوگی سو اونٹ کی کتار پیچھے پیچھے وہ بچہ آگے آگے اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں اللہ فرماتا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی مصطفیٰ کی ذات ہے اللہ کی رسی مصطفیٰ کی ذات ارے ایک بچے کے ہاتھ میں سو اونٹوں کی رسی دے دی جائے سو اونٹ بچے کے پیچھے چلنا شروع کر دیں امت محمد کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں رابہ نے دیا تھا ہم نے ایک دن میں خیال نہ کیا ہم نے ایک دن میں احساس نہ کیا ہم نے ایک دن میں رسی نہ پکڑی چوبیس گھنٹے نہیں پکڑ سکتے ایک گھنٹہ نہیں پکڑ سکتے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے اور دوش کس کا ہے کبھی کوئی کہتا ہے مولوی صاحب کا کبھی کوئی کہتا ہے زمانے کا کبھی کوئی کہتا ہے معاشرے کا کبھی کہتا ہے میڈیا کا کبھی کہتا ہے سوشل میڈیا کا اللہ یہ نہیں کہے گا تجھ آکے کہے گا اللہ سوشل میڈیا نے مجھے خراب کیا مجھے معاشر نے خراب کیا مجھے میڈیا نے خراب کیا میں خبار پڑھتا رہا میں ناول پڑھتا رہا میرے رب کہے گا یہ جو اس طرف کھڑے ہوئے ہیں میں نے تجھے کہا تھا جب تو ادھر سے ادھر آ گیا تھا وہ جو ادھر بچ کے رہ گئے تھے وہ کھڑے ہوئے تھے وہ بھی تو تیرے ساتھ والے تھے بلکہ سورت المدسر میں سورت المدسر میں وہ جو نمازی ہیں وہ کہیں گے بے نمازیوں سے وہ جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف وہ کہیں گے تم تو ہمارے پڑھوس میں رہتے تھے ادھر کیا کرنے جا رہے ہو وہ آگے سے کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اللہ فرمائے گا ایک ہی وقت میں ایک ہی زمانے میں ایک ہی معاشرے میں ایک ہی محلے میں ایک ہی کلی میں پڑھوس میں رہتے والے وہ جنت میں گیا تو ادھر جا رہا ہے کسی دوسرے کا کسور نہیں ہے تو انہیں اپنے آپ کو خود بگاڑا ہے یہ کو بھلا بات ہے کرنے کی ایک بکری کا مالک جائے گا جب برودہ ماشراللہ کی بارگاہ میں تو اللہ اسے فرمائے گا ہاں بھئی میرے نبیوں پر ایمان نہیں لائیا میرے ایمان نہیں لائیا وہ کہے گا میرے پاس کو پہنچائی نہیں یہ تمام حجت کے لیے مجھے علم ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ بکرییں چراتا تھا اس نے کہا جی چراتا تھا اللہ اسے فرمائے گا وہ بکرییں چارہ کھاتی تھی سبز تو دودھ سفید کیوں دیتی تھے تو وہ آگے سے اللہ فرمائے گا کہ کوئی تیرے ذہن میں خیال نہیں پیدا ہوا کہ اندر کون سی مشین ہے جو سبز چارے کو سفید دودھ میں تبدیل کر دیتی ہے وہ کہے گا جی میرے دل میں خیال آتا تھا تو اللہ اسے فرمائے گا یہ جو تیرے دل میں خیال آتا تھا کوئی طاقت ہے تو یہ دل میں یقین رکھ لیتا کہ میں اس طاقت پر ایمان رکھتا ہوں اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے آج بخش کے جنت اتا فرما دیتا بڑی بڑی ہم باتیں کرتے ہیں ہمارے گھر میں بینس اور بکرییاں بندی ہوئی ہیں ہمیں ان کا نہیں پتا کہ سبز چارہ کھا کے بکری مینگنیاں کرتی ہے گدہ لید کرتا ہے گائیں گوبر کرتی ہے وہ گوبر کیسے وہ مینگنیاں کیسے وہ لید کیسے کرتا ہے اور یہ سفید دودھ کونسی طاقت ہے اور پاور جو بنا دیتی ہے اس کے اندر بیٹھ کر بھئی یہی تو میرے اللہ کی پاور ہے یہی تو میرے رب کی طاقت ہے بتاتے ہیں علماء آپ کو اللہ ہمارے کتنا قریب ہے اللہ خود فرماتے ہیں میں تمہارے اتنا قریب ہوں یا اللہ تو کتنا قریب ہے فرمائے اتنا قریب وفیہ انفسی کو معافی اللہ تمہاری جانوں میں بستا ہوں لیکن تمہیں دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ جو کہہ رہا ہے کلیم کر رہا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے اللہ ہمارے قریب ہے کیمرہ لگا ہو نا کیمرہ سی سی ٹی وی کیمرہ میں نے اپنی دارے میں لگایا بچے بڑے ٹھیک ایسے سارا عملہ بھی بلکل ٹھیک ہو گئی بھی کیمرے لگے ہوئے ایک مہینے کا بیعک ہے اس کے اندر سارا تو یہ دیکھ لیں گے تو سارے الٹ ہو گئے تو یہ جو اللہ نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں جی اللہ کی کتنی چوری کرتے ہیں رضانہ کرتے ہیں ان کیمروں سے ڈرتے ہیں اور ان کیمروں سے ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا بھائی کیمرے دور کی بات ہے اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے ایک دبا تھوڑا سا خیال تو کر کہ اللہ ہمارے قریب کتنا ہے اور وہ ہم سے محبت کتنی کرتا ہے اچھا ماں ہم سے کتنی محبت کرتی ہے جب ماں ہم سے نراض ہو جائے تو پھر نفرت کتنی کرتی ہے نہیں کرتی نہیں بولے نا تھوڑا ساری لائیں کرتی ہے بھائی کرتی ہے جو ماں کا نافرمان ہو کرتی ہے شعبی رسول ہے علماء موجود ہیں وہ تڑپ رہا ہے رسول اللہ اور صحابہ پاس کھڑے ہیں فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ ماں کو بلائیا گیا فرمایا تو اس سے نراض ہے یا رسول اللہ نراض ہوں یہ بیوی پر بیوی کو مجھ پر فقیت دیتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو معاف کر دے اس نے کہ نہیں کروں گی کریم نے صحابہ سے فرمایا لکڑیاں جمع کر کے لاؤ یہی بات ہے جی لکڑیاں جمع کر کے یا رسول اللہ کیا کریں گے پھر میں آگ لگاؤں گا جسم نہیں رہے گا روح خود بخود پرواز کر جائے گی جب تک معاف نہیں کرے گی آسانی سے روح نہیں نکلے گی اس نے کہا کہ میرے بچے کو جلائیں نہ میں اس کو معاف کرتی ہوں یہ بات کی بات ہے جب یہاں تک بات پہنچے تو ماں کا کلیجہ نرم پڑ جائے اور ماں معاف کر دیں لوگ یہ بہت کہتے ہیں اللہ ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو جب رب کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر پھر اس کی باتیں آپ بھول جاتے ہیں اللہ کہتا ہے قرآن میں کیا قرآن نہیں پڑتے ہم اللہ قرآن میں کیا کیا فرماتا ہے جب قیامت قائم کرے گا اللہ فرماتا کیا یہ نہیں پڑتے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں بیان فرمایا یہ جو ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا اسی کا قرآن ہے یہ اسی نے بیان فرمایا اس قرآن کے اندر ایک اللہ کے ولی کے پاس کچھ لوگ آگئے ایک بندہ آگیا اس نے آگر کہا جنات یہ میں نے حضرت صاحب کی تحریف سنی ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ جو ہے نا قد افلاہ منزکاہ اپنا تذکیہ کرو اندر سے صفائی کرو یہ کیسے ہوگی یاد ہے نا جہاں سے چھوڑا تھا ہم نے یہ صفائی کیسے ہوگی انہوں نے ایک بالٹی دی انہوں نے کہا یہ بالٹی لے جاؤ اور یہ بالٹی جاگے پانی بھر کے لاؤ وہ بالٹی کے اندر کوئلے پڑے ہوئے تھے بھری ہوئی تھا وہ لے گیا اس نے جاگے پہلے کوئلے جو ہیں وہ پلٹے پھر اس کے اندر پانی ڈالا لیکن اس کے نیچے ایک سراخ تھا وہ واپس لے کے آیا وہاں تک پہنچا پانی سارا بکھر گیا دوبارہ گیا پھر گیا پھر گیا ساتھویں مرتبہ جب وہ پانی لائے نا تو اس نے کہا کہ میں ان سے پوچھنے آیا ہوں کہ کلب کیسے صاف کرنا ہے انہوں نے مجھے جس بالٹی میں سراخ تھا وہ دے دی بھی اس کے پانی بھر گلا تو اب یہ آخری بار ہے اس کے بعد میں نہیں جاؤں گا وہ ساتھویں بار جب بالٹی لے گیا تو بالٹی بالکل صاف اور شفاف تھی تو اس اللہ کے سالے بندے سے کہنے لگے جی جناب میں پانی بھر بھر کے تھک گیا ہوں جناب اس کے اندر سراخ ہے انہوں نے کہا بالٹی دیکھ انہوں نے جب بالٹی دیکھی تو بالٹی بالکل سفید چمک رہی تھی تو انہوں نے کہا جناب میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں مسئلہ اس کو صاف کیسے کروں تو آپ مجھے بالٹی کی طرف کہتے ہیں دیکھو انہوں نے کہا میں بالٹی کی طرف اس لیے کہتا ہوں دیکھو کہ پہلے جو اس کے اندر گند تھا وہ تم نے پلٹا جو اس کے اندر گند تھا وہ تم نے پلٹا پھر اس کی سائڈوں پہ دیواروں پہ جو کالک اس گند کی لگی ہوئی تھی وہ تو بار بار دھوتا رہا دھلتی رہی وہ بار بار دھلتی رہی اب ساتھویں پھیرے میں بلکل دھل کے صاف ہو گئی اب وہ بلکل دھل کے صاف ہو گئی جو تو مسئلہ پوچھنے آیا تھا یہی اس کا جواب ہے کہ جو پہلے اندر حسد بغض کینا نفرت حرس حرس تمہ لالچ اندر تُو نے بھر کے رکھا ہوا ہے پہلے اس گند کو بار نکال اپنی بالٹی وہ گند والی وہ پہلے صاف کر اور پھر توبہ کا پانی لے پھر اس کی دیواروں پر توبہ کا چھڑکاؤ کر پھر عشق اور محبت مصطفیٰ کا وظیفہ پڑ پھر دیکھ اللہ تبارک و تعالی تجھے صالحین کے سفر گروپ کے اندر شامل کیسے برماتا اللہ اکبر زندہ بات سبحان اللہ اکبر یاکو نظرہ سبحان اللہ کتنی میں نے قرآن کی آئتیں بڑے گنی آپ نے نہیں گنی آپ نے نہیں گنی میرا اللہ فرماتا ہے قرآن میں کل بروز معاشر زبانوں پر تو تالے ہوں گے میرا اللہ فرماتا ہے میں ہاتھوں سے کہوں گا گوائی دو اللہ فرماتا ہے میں ہاتھوں سے کہوں گا بھی بولو پاؤں سے کہوں گا بولو قرآن ہے اللہ کا زبان سے تو جھوٹ بولتے نا ڈنڈی مارتے نا اللہ زبان پر تالہ لگائے گا اللہ فرمایا گا چلو بھی ہاتھوں تم بولو تم سے کیا کیا کرتا رہا جس نے بین کا حق کھایا ہوگا ہاتھ بول کے بتائیں گے جس نے ماں کی بہرمتی کی ہوگی ہاتھ بول کے بتائیں گے جس نے اپنے سے بڑے پر ہاتھ اٹھایا ہوگا ہاتھ بول کے دکھائیں گے اور رب کو بتائیں گے یہ تمہارے اپنے آزاد تمہارے ساتھ وفا نہیں کریں گے کوئی نیجے کرنی ہے نہ وفا اللہ کے حکم کے تابع ہیں بولیں گے وہاں پر کیونکہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے ہر چیز میری متی اور فرما بردار ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہر چیز مسلمان ہے ہر چیز میری متی اور فرما بردار ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے جس کو جو حکم دیا وہ وہی کرتا ہے ہاتھ بولیں گے اور پاؤں سے اللہ پوچھے گا کہاں کہاں جاتے رہے اس کو لے کے وہ کہیں گے ہم ایک دفعہ ایسے دن کے ٹائم پر میاں محمد آس چودری آصف صاحب نے انعقاد کیا تھا عرص مبارک کی محفل کا ہمیں ایک بار وہاں پہ بھی گئے تھے میں اور تو کچھ زیادہ نہیں مجھے مشکات کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ ایک اللہ کا صالح بندہ ایک بستی سے گزرا تھا تو وہ بروز ماشراللہ کی بارگاہ میں عادر ہوگا میرا نبی یہ صحابہ کو بات سنا رہا ہے ابھی ہوئی کوئی نہیں مسجد نبی کا کچھا فرش ہے چودہ صدیان پہلے میرا نبی بتا کر گیا ہے اب وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا اس بات پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا پس صرف میری بات سننے اتنی سی میرا نبی وہ جو بھی ہونے والا ہے وہ میرا نبی اپنے صحابہ کو بتا رہا ہے آج نہیں بتایا چودہ صدیان پہلے بتایا اور کیا فرمایا ایک بستی میں سے ایک شخص گدرا اس کو پیاس لگی ہوئی تھی تو ایک دوسرے شخص نے اس کو پانی پلایا بروز ماشراللہ اس لیکھ بندے کو فرمایے گا جاؤ جنت میں وہ جنت کی طرف جائے گا وہ پیچھے سے جس نے پانی پلایا ہوگا مشکات میں غالباً ہے وہ پیچھے سے جس نے پانی پلایا وہ کہے گا یا اللہ یہ جو تیرا جنتی بندہ ہے اس کو میں نے بھی پانی پلایا تھا اس کو میں نے ایک اور میں ہے کہ میں نے وضو کروایا تھا ایک میں پانی پلایا ایک میں وضو کروایا وہ کہے گا میں نے وضو کروایا میں نے اس کی خدمت کی تھی اللہ فرمایا گا اس کو بھی واپس آ جا کدھر جا رہا ہے وہ کہے گا یا رب العالمین جنت کی طرف جا رہا ہوں تیری نعمت ہے اللہ فرمائے گا جنت کی طرف نہ جا واپس آ یہ بندہ کلیم کرتا ہے دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے پانی پلایا تھا میں نے وضو کروایا تھا یا اللہ بالکل میں گوائی دیتا ہوں اس نے مجھے پانی پلایا تھا مجھے وضو کروایا تھا اللہ فرمائے گا پھر اس کو یہاں چھوڑ کے کیوں جاتا ہے یہ تیرا خدمت گزار ہے اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جا جنت میں لے کر جائے گا اس کو علماء اکرام کی کثیر جماعت جا رہی ہوگی جنت کی طرف بس آخری لمحات ہیں علماء اکرام کی کثیر جماعت جنت کی طرف جا رہی ہو اور راستے میں جناب وہ لگا ہوگا اللہ کے افسر پولس کھڑی ہوگی وہ روکیں گے بھی روک جاؤ علماء اکرام روک جائیں گے کہیں گے بھی اللہ تبارک بطالہ نے ہمیں بغیر حساب و کتاب جنت کی طرف دے جائے آپ میں روک رہے ہیں بجا کیا ہے کہ جی اللہ کا حکم ہے جی اللہ تعالیٰ اب ڈر جائیں گے سارے پتنی اب کیا ہو گیا تو غلطی کمی گتاہی ہوگی یہ دوبارہ کہیں دوسری طرف نہ لے جائیں اب وہ علماء اکرام سے اللہ پاتھ فرمائیں گے بھئی تم اپنے بلبوتے پر تھوڑے ہی یہاں تک پہنچے تھے یہاں تک اپنے بلبوتے پر تھوڑے ہی پہنچے دورانے طالب علمی تمہارے ادارے کے ساتھ لوگ تعاون کرتے رہے تم نے آٹھ دس سال میں درس نظامی پڑھا اشارت العالمیہ تک گئے تم اس کے بعد پھر تم نے کہیں پر ادارہ بنایا پھر بھی لوگ تعاون کرتے رہے تم تو پڑھانے والے تھے تم لوگوں کو عالم بنانے والے حافظ بنانے والے تھے تم پڑھاتے رہے تعلیم لیکن جو ادارہ چلتا رہا وہ تو لوگوں کی تعاون سے چلتا رہا یا اللہ بالکل چلتا رہا اللہ فرمایا گا پھر ان کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو ان کو کدھر چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ کیا کریں اللہ فرمایا گا وہ ساری خلقت کھڑی ہے پہچانو اوے حدیث سنا رہا ہوں حدیث پہچانو کون کون سے تمہارے ساتھ محبت رکھنے والے تھے کون کون سے تمہارے ساتھ پیار کرنے والے تھے کون کون سے تمہارے ساتھ تامن کرنے والے تھے یا اللہ کیا کرنا ہے فرمایا پہچاننا تمہارا کام ہے جنت میں داخل کرنا رب محمد کا کام ہے پہچانتے چلے جائیں گے کون کون سی بات بتائیں حافظِ قرآن حافظِ قرآن کی دھوڑی جان ہے سبحان اللہ حافظِ قرآن برودِ معاشر یہ مصطفیٰ صحابہ کو بتا کر گئے ہیں اللہ ان پر کروڑ ہاں رامتی اور برکتِ نازل فرمایا انہوں نے بھی چھپایا کوئی نہیں امت تک پہنچایا ہے میرا نبی نے فرمایا حافظِ قرآن آئے گا اس سے پہلے اس کی امی اور ابو جان آئیں گے امی اور ابو آئیں گے یہ مدانِ معاشر میں ان کے سروں پر جو تاج رکھا ہوگا حدیثِ صحیحہ ہے میرے نبی نے فرمایا تاج ہے یوم الخیامہ دو آسن مندو شم میرے مصطفیٰ نے فرما ان کے سروں پر جو تاج ہوگا اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے کم پڑتی نظر آئے گی اتنی تیز روشنی لوگ پوچھیں گے یہ کچھ صالحین کی جماعت ہے فرشتوں میں سے آئے ہیں کچھ انبیاء میں سے آئے ہیں کچھ یہ کون لوگ ہیں کہا جائے گا حافظِ قرآن کی امی جان ہے حافظِ قرآن کی ابو جان ہے امی تے ابا حافظِ قرآن دے آئے ہیں ایتے تو سی جیزت نہیں نہ کر دے ملان جی تے او مولوی او حفجہ او فلانے آنے یہ تو پتا یہ تو اکھا بند کرن گئے پھر پتا لگے گا کہ انہوں اللہ نے عزت کی نیتہ فرمائی ہے یہ کوئی معمولی بات ہے اللہ کا قرآن لوگوں تک پہنچانا اور بھئی اپنا کام اپنے سے لیا جاتا ہے اور یہ علماء موجود ہے میں یہاں پر ایک اور تصیح کرتا چلوں کیا ہے یہ فرمایا کہ اللہ جس کو پسند کرتا ہے اور بولو ہے زبان اللہ اللہ جس شخص کو پسند کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ اتا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا گا ہاں بھئی یا اللہ میں قرآن پا گئی وز گیتا عامل قرآن دا حفظ یہ نہیں ہے کہ پڑھ کے بھول گیا یہ علماء موجود ہیں وہ بھی روایت موجود ہے کہ جس نے ایک آیت پڑھ کے بھولائی مدانِ معاشر اللہ اس وقت تک اس کی طرف نظر رامت نہیں فرمائے گا جب تک وہ پڑھ کے نہیں سنائے گا یہ بھی یاد رکھنا ہے یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے تو بندہ کہانی سمجھ کے اس کو پڑھ لے اور پھر اس کو بھلا دے اللہ کا کلام ہے ہاں اور یہ چھوٹا موٹا کلام نہیں ہے میرے راب نے فرمایا میں نے اس کو نازل فرمایا لو انزلنا ایک جگہ فرمایا منزلنا اللہ فرماتا ہے ہاں میں نے اس کو نازل فرمایا یا اللہ کہاں پر نازل فرمایا فرمایا مصطفیٰ کے دل پر نازل فرمایا یا اللہ کہیں اور اتار دیتا فرمایا ہاں اللہ فرماتا اگر ہم اس کو پہاڑوں پر اتار دیتے تو پہاڑ خشیت علیہ سے ہٹ کر ریضہ ریضہ ہو جاتے یہ اللہ جس کا وزن پہاڑ نہ اٹھا سکے فرمائے شاہ نے مصطفیٰ بتانا چاہتا ہوں جس قرآن کا وزن پہاڑ نہ اٹھا سکے اس قرآن کا وزن محمد کا دل اٹھا گیا دل پورے جسم کے اندر کمدور ترین مقام کا نام ہے کندے مضبوط ہوتے ہیں دل سے سر مضبوط ہوتا ہے دل سے یہ جسم مضبوط ہوتا ہے سینہ دل سے اللہ نے یہ نہیں کہا دل پر اللہ نے یہ نہیں کہا سینے پر اتارا کندوں پر اتارا پشت پر اتارا بازوں پر اتارا سر پر اتارا میرے رب نے فرمایا میں نے محمد کے دل پر اتارا یہ اللہ سب سے کمدور ترین مقام ہے دل جہاں پر تُو نے قرآن اتارا ہے دل پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوگا اس محمد عربی کے وجود کا عالم کیا اس تو مصطفیٰ کے وجود کا عالم کیا ہوگا یہ معمولی کیس نہیں ہے اس کو معمولی سمجھ لیں کہ دو چار سپارے حیفظ کیتے تھے مسیح تے اللہ اکبر تے اللہ اکبر پھر دل کیتا تھے ورکشاہ پہ پھر دل کیتا دکان کھول لیں تو اس تو بعد قرآن بھلا کے پرہ ماریا تے حافظ جی حافظ جی میں نے ایک دن کہا حافظ جی حافظ جی کو کہتے ہیں آپ حافظ صاحب ہیں اس نے کہا جی میں نے حیفظ کیا تھا میں نے کہا اب کیا حال ہے اس نے کہا جی اب کبھی کھولا نہیں ہے بدبختی ہے یا نہیں اب مجھے آصف صاحب اشارے کر رہے ہیں اپنا ٹائم پورا کریں ان ٹائم بھی تھا مکانہ میں اپنا پورا گر میں موضوع کی طرح میں جاتا ہوں اینڈ پہ بسا بھی دو چار پائنچ دس منٹ رہ گئے ہیں میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایک مولوی صاحب تھے اسی طرح کے حافظ صاحب مسجد میں نماز پڑھاتے تھے ایک دن وضوع کوئی نہیں تھا پتہ ہے نمازی صبح صبح آ جائیں اور مولی صاحب سوئے ہوئے ہوں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے پورا سال پھر بھولتے کوئی نہیں اے مولوی ستا رہندہ جی اٹھتا ہی کوئی نہیں بانک سرموں آکر پڑھنی پہندی ہے اگر انسان ہے کوئی فرشتہ تو نہیں کوئی جن تو نہیں ہے وہ بھی انسان ہے بتقادہ بشری سو مسائل ہے اس کے ساتھ بھی تھوڑا احتیاط تغیر ہو یار میربانی فرمایا کرو ہون میربانی فرمایا کرو نیتا ہے کم ہو جائے گا سنو کی ہو یا فر مولی صاحب نے دیکھا کہ عوام بڑی سخت ہے وضو تھا علی مولی صاحب مسلطے آگئے اس نے بابے نے تقبیر پڑھی مولی صاحب نے اللہ وکر بغیر وضو کی اب ساری نماز میں کامتا رہا کہ ابھی اللہ کا قیر آئے گا اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور میں جناب صفہ آستی سے مٹ جاؤں گا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا نماز بڑھا دی پھر اس کا عمل بن گیا جب کبھی لیٹ ہوتا وضو نہیں ہے تو مسلطے پہ اللہ وکر اب ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دن مسجد میں سویا ہوا تھا جوان آدمی تھا غسل فرد ہو گیا مختتی مسجد میں آگئے اس نے کہا کہ یہ تو کام خراب ہے اب نہ ہوں گا پھر ایسے بڑا ٹائم ہو جائے گا یہ تو اتراز کریں گے مسلطے پہ آگئے اللہ اکبر غسل فرد ہے نماز پڑھا دی اب کامتا رہا کہ بغیر وضو تو چلو اللہ نے چھوڑ دیا اب نہیں چھوڑے گا اب مجھے فالج پڑھے گا اندہ ہو جاؤں گا بیرا ہو جاؤں یا مر جاؤں گا کچھ نہ کچھ میرے ساتھ ہوگا لیکن جب ساری نماز پڑھا دی پورا دن گدر گیا کچھ بھی نہیں ہوا اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا اور عیسائی ہو گیا استغفر اللہ کھو عیسائی ہو گیا جی اب سارے کرسن جو تھے بڑے بڑے ان کے مذہبی پیش ہوا انہوں نے بڑا جلسہ رکھ لیا انہوں نے کہا جناب ایک بہت بڑا عالم دین ہے مسلمانوں کا اس نے دیکھا کہ حکانیت عیسائیت کے اندر ہے وہاں پر جو ہے ٹھیک نہیں ہے مذہب ان کا اسلام کمی بیشی اس نے دیکھی ہے اسٹیج بنایا اس نے کہا لوگوں اعلان کریں گے ہم علماء مسلمانوں کے جمع ہو گئے وہاں پر اس بدبخت نے تو بڑا اسلام کے ماتے پر داغ لگانے کی کوشش کی ہے علماء اسلام کٹھے ہوئے وہاں پر مجمع کے اندر علماء اسلام چلے کہ وہ ایک طرف بیٹھے ہیں اب وہ آگئی علماء نے اسے پوچھا ہاں بھئی کیوں غیر مسلم ہوا ہے اس نے کہا جی میں نے بذل نہیں کیا میں نے نماز پڑھائی پھر میں نے غصل ہوا میرے اوپر فرض میں نماز پڑھاتا رہا میرے اوپر اللہ کو کوئی عذاب نہیں آیا اگر یہ اللہ کا دین سچا ہوتا اللہ اللہ دن الخالص ہوتا اندین ایند اللہ الاسلام ہوتا اللہ اللہ دن القیم ہوتا تو پھر میرے اوپر ضرور اللہ کا عذاب آتا میرے اوپر کوئی عذاب عذاب نہیں آیا اس لیے جو ہے نا میں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ بندہ خدا اللہ تجھے اخل سلیم عطا فرمائے اللہ نے اتنا بڑا تجھے عذاب دیا تجھے سمجھ نہیں آئی اللہ نے اتنا بڑا تجھے عذاب دیا تجھے سمجھ نہیں آئی اس نے کہا جیتنا بڑا عذاب کون سا مجھے دیا ہے تو علماء فرمانے لگے یہ جو اللہ نے تیری زبان سے اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا نام چھین لیا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا ایمان کا نور تیرے سینے سے کھینچ لیا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا آج اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا آج اگر کوئی قرآن نہیں کھولتا تو اپنے آپ پر فخر نہ کیجئے گا غور ضرور کیجئے گا کہ اللہ نے اگر سجدے کی طاقت نہیں دی قرآن کھولنے کی طاقت نہیں دی مصطفیٰ کے فرمان پڑھنے کی صلاحیت نہیں دی یہ سعادت اللہ نے ہمیں نہیں عطا کئی تو ہماری کو غلطی ہوگی ہمارے اندر کو کمی کتائی ہوگی جو اللہ نے ہمارے اندر سے یہ صلاحیت واپس لے لی ہے توبہ کرو تاکہ اللہ اپنی اور اپنے پیار حبیب کی اطاق کی توفیق اطاف ربائی اب وہ پکا حفظ قرآن تھا بھولنے والا نہیں طبعی ایسا نہیں تھا پکا حفظ قرآن اللہ کے پاس آیا یہ اللہ میں حفظ قرآن اللہ فرمائے گا برود معاشر نبی نے اپنے شہابہ کو بتا دیا ہے کیا ہوگا لوائے گا اللہ فرمائے گا وہ سامنے دیکھ رہے دروازہ یا اللہ نظر آگیا فرمائے وہ سیڑھیوں پر جا رہی ہیں یا اللہ جا رہی ہیں فرمائے قرآن پڑتا جا سیڑھیاں چڑھتا جا سیڑھیاں چڑھتا جا اب اس نے جناب قرآن شروع کیا یہاں سے قرآن شروع کیا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاغن عبد و ایاغن استعین اہدن السراط المستقیم سراط الذین آنامتا علیہم غیر المغضوب علیہم وللداللیم یا اللہ میں سورة الفاتح شریف پڑھ لیں اب کیا کروں فرمایا اور پڑھ وہ سورة البقرہ شروع کرے گا لفلا آمین ذالکالکالکتاب لاری بفی مدلل المتقین ایک سپارہ مکمل ہو جائے گا چلتا جائے گا یا اللہ میں نے ایک سپارہ مکمل کر لیا اب کیا کروں اللہ فرمائے گا آگے دوسرا سپارہ پڑھ وہ پڑھے گا سایا قول یا اللہ دو مکمل ہو گئے اب کیا کروں اللہ فرمائے گا تیسرا سپارہ پڑھ وہ پڑھے گا تلکہ رسول فدلنا بعدہم پڑھتا چلا جائے گا جنت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جائے گا یا اللہ تین مکمل ہو گئے آگے کیا کروں اللہ فرمائے گا چوتھا پڑھ وہ پڑھے گا چار پڑھ کے مکمل کر کیارت کرے گا مولا چار ہو گئے اللہ فرمائے گا پانچ ماں پڑھ وہ پڑھے گا پانچ پڑھنے کے بعد عرض کرے گا مولا پانچ پورے ہو گئے اب کیا کروں اللہ فرمائے گا چھٹا پڑھ وہ چھٹا پڑھے گا اللہ یرباللہ الجہر من القول یا اللہ چھ cient پورے ہوگے آگے کیا کروں اللہ فرمائے گا ساتھ ماں پڑ وہ پڑے گا وائدہ سمیو ماں دلالوسول ترائیو نمتفید من انتمعی من معرفو یا اللہ ساتھ پورے ہو گیا گیا کیا گروں سڑھیاں چڑھتا جا رہے رب کا قرآن پڑھتا جا رہے آٹھ ماں سپارہ پڑے گا ولو اننا نسلنا علیہم الملائکہ یا اللہ آٹھ پورے ہو گیا 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 گروں اللہ فرمائے گا نو ماں پڑ وہ پڑے گا یا اللہ دس پورے ہو گیا 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 گروں اللہ فرمائے گا یارمہ پڑ وہ گیارمہ پڑے گا یا اللہ یارمہ پورے کر لی اب گیا گروں اللہ فرمائے گا بارمہ پڑ وہ پڑھے گا وَمَا مِن دَبَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزُقًا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرْهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا پورا سپارہ پڑھنے کے بعد گئے گا یا اللہ بارہ ہوگے اب کیا گروں اللہ فرمائے گا تیرے ماں پڑھ وہ پڑھے گا وَمَا اُبَرْنِيو نَفْسِ نَفْسَ لَا مَارَتْمِسُو اِلَّا مَا رَحْمَ رَبِّينَ رَبِّ غَفُورُ الرَّحِيمِ یا اللہ تیرہ پوری آگیا گا گروں اللہ فرمائے گا چودہ ماں پڑھ وہ پڑھے گا رُبَمَا اِبَدُّ اللَّذِينَ غَفَرُ الْأُقَارُ مُسْلِمِينَ یا اللہ چودہ پوری آگیا گا گروں اللہ فرمائے گا پندر ماں پڑھ وہ اللہ کا کلام پڑھے گا سبحان اللہ دی اَسْرَابِ عَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْاقْصَامِ یا اللہ پندرہ پوری ہو گیا گیا گا گر اللہ فرمائے گا سول ماں پڑھ وہ پڑھے گا قَالَ لَمَا قُلَّا قَائِدْنَا قَلَمْ تَسْتَدِيَا مَعْيَا سَبْرَا پورا سی پارا مکمل کرنے کے بعد ارد کرے گا مولا سولا ہوں گے آگے کیا کروں اللہ فرمائے گا ستار ماں پڑھ وہ پڑھے گا اَخْتَرَابَ الْنَازِ حِسَابُ مَا اُن فِي غَفْلَةٍ مَا اُن مَوْرِدُونَ یا اللہ ستارہ پورے ہو گئے اب کیا گر اللہ فرمائے گا اٹھار ماں پڑھ وہ پڑھے گا قَدَفْ لَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتٍ مْخَاشِعُونَ یا اللہ اٹھارہ پورے ہو گئے اب کیا گر اللہ فرمائے گا انہی ماں پڑھ وہ پڑھے گا وَقَارَ الَّذِينَ لَا اَرْجُونَ الْخَوَانَ لَوْلَا اُنزِلَ عَلِيْنَ الْمَلَائِكَةَ اَوْنَرَا رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَقْبَرُو فِي اَنفُسِمْ وَاتُ عُدُوبًا کَبِيرًا جب انہی سکورے کرے گا اللہ فرمائے گا بھی ماں پڑھ وہ بیس ماں پڑھے گا مَنْ خَلَقَ السَّمَا وَاتِ وَلَغْدَ بَانْدْرَلَكُمِنَ السَّمَاءِ اِمَانِ فَمْبَتْ نَابِ حَدَائِ خَدَاتَ بَاجَ پورا سپارہ پڑھنے کے بعد ارد کرے گا مولا بیس اللہ فرمائے گا انہی ماں پڑھ وہ پڑھے گا اُدْلُمَا اُحْيَا لِكَمِنِ الْكِتَابِ وَاقِمِ السَّلَا اِنَّ السَّلَا تَتْنَحَانِ الْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ یا اللہ ایک کس پڑھ لیا اب کیا گر اللہ فرمائے گا بائش ماں پڑھ وہ پڑھے گا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ سَالِيَ النُّوْتِيَا اجْرَحَا مَرْتَي نِوَاتِ اِنْ عَلَهَا رِضًا قَرِيمًا یا اللہ میں تئیسی بارے پڑھ لیا اب کیا گو کی کرام اللہ فرمائے گا چویسی بارہ پڑھو پڑھو پڑھے گا فَمَنْ أَغْلَمُ مِنْ كَدَبَا لَلَّهِ وَكَدَّبَا بِسْصِدْقِ جَالَيْسَبِ جَعَنَّمَ مَتْوَلِّ الْكَافِرِينَ یا اللہ چوی پورے ہوگیا اللہ فرمائے گا پنجوہ پڑھو 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 پڑھ اللہ فرمائے گا اٹھائی ماں پڑھ یا اللہ اٹھائی پورے ہوگی اللہ فرمائے گا اٹھائی ماں پڑھ یا اللہ میں انتیسی پارے پورے پڑھ لے اللہ فرمائے گا اٹھائی ماں شروع کر سورت نابہ پڑھے گا امائیت سالون یا اللہ پڑھ لی فرمائے گا نازیات پڑھ پھر او نازیات پڑھے گا ون نازیات غرقہ یا اللہ پڑھ لی فرمائے گا کہ پڑھو سورت عباسہ پڑھے گا عباسہ وطولہ اللہ فرمائے گا گو پڑھو سورت تکویر پڑھے گا ادھا شمس و کفیرت اللہ فرمائے گا گو پڑھ انفتار پڑھے گا ادھا سماہ فترت یہ اللہ ان کی کرا فرمائے متفیفین پڑھو پڑھے گا وَيْلُلِّ الْمُتَفِفِفِينَ یہ اللہ متفیفین میں پڑھ لی فرمائے انشخاق پڑھ انشخاق پڑھے گا یہ سماع انشخت یہ اللہ ان کی کرا اللہ فرمائے گا بروج پڑھ بروج پڑھے گا اللہ فرمائے گا تارخ پڑھ تارخ پڑھے گا اللہ فرمائے گا اللہ پڑھ پھر اللہ پڑھے گا اللہ فرمائے گا پھر صورت شمس پڑھے گا پھر صورت اللیل پڑھے گا پھر صورت دعا پڑھے گا پھر صورت الانشرا پڑھے گا پھر صورت تین پڑھے گا پھر صورت الانشرا پڑھے گا اس بعد قدر پڑھے گا پھر بینا پڑھے گا پھر صورت اداد دلتی لردو زلزالہ پڑھے گا پھر صورت آدیات پڑھے گا پھر صورت القاریہ پڑھے گا پھر صورت التقاظر پڑے گا پھر انسر پڑے گا پھر صورت حمدہ پڑے گا پھر صورت الفیل پڑے گا پھر صورت القرآش پڑے گا پھر چلتیاں پوڑیاں چڑھتا جا رہے ہیں صورتاں پڑھتا جا رہے ہیں پچھے اکواری میں کوئی لیگے کھیا اگے اگے ٹوڑیا جا رہے ہیں جناب صورت القرآش تو بعد ماہون پڑے گا پھر صورت القوسر پڑے گا پھر صورت القافرون پڑھے گا پھر صورت نصر پڑھے گا پھر صورت لہب پڑھے گا پھر قلوہ اللہ واحد پڑھے گا پھر قلوہ ربی ربی فلق پڑھے گا پھر قلوہ ربی ربی ناس پڑھے سارا قرآن پڑھندو بعد پیچھے مڑ کے ویکھے گا دادا بھی نالے نانا بھی نالے دادی بھی نالے نانی بھی نالے ماسیاں بھی ساریاں تائے چاچے بھی سارے پورا قوم قبیلہ پچھے پچھے ہوئے گا یا رب العالمین قرآن میں پڑے ہے میں بڑا زور لائے تو تُسی بولے کوئی نہیں لیکن اے اے جملے تے بولو تے بس اخیر ہوگی انڈ ہو گیا یا اللہ میں قرآن پڑے ہے اے کئیوں نے جنہیں میرے تو پہلے گزر گیا کئیوں نے جنہیں تو پہلے میں گزر گیا اے نا میں نے کوئی نہیں ویکھیا تھا اے بھی میرے پچھے پچھے آگے لیں مولا ایک ہی معاملہ ہے اللہ فرمایا گا مسئلہ کو جس طرح اندھا ہے کہ تُو اے نا دے خاندان ایچ پیدا ہو گیا سے اے نا دی نسبت تیرے نال ہو گئی اے نا دی نسبت جدو ہوئی تیرے نال اصل اے نا دی عمل عمل نہیں ویکھیا علماء موجود ہیں ان پر جانمند واجب ہو چکا ہوگا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ایک حافظ قرآن ساری قبیلے کو جنت میں لے کے جائے ایک حافظ قرآن تے سارا قبیلہ تے جندے سینے تے قرآن آیا ہونڈ بولو نا سبان اللہ جندے سینے تے قرآن آیا اندھا ہمی تے بابا رہ جانگے جندے سینے تے قرآن آیا تے مولوی صاحب مسیح تے بے کہ تے چندہ کر دیں اعلان کرن بھی میرے مدرسے دی خدمت کرو جے تے حافظ قرآن بڑھ دینے تے ایک حافظ قرآن آئینے لوگ کلن جنت چلے آگے جائے گا تے جندے سینے تے قرآن آیا اندھا امی تے اندھا ابا بولو نا تھوڑا یہ میرے نبی تے امی جان تے میرے نبی تے بابا جان ہاں جی او کدھر جانگے اگر حسین تا دادا میں اگر حسین جانے تے حسین تا دادا جانے تُو ماما لگنے حسین تے دادے تے تے علی دے پیدا تُو ماما لگنے تے دادا حسین جانے تے علی جانے تے سگدہ جانے تُو اندھا کہوڑے تُو اپنی گل کر پکتا تے حافظ قرآن نمازی تے پریزگار ہو بے تے مصطفیٰ نے فرمایا اینج کر کے اللہ انہوں قیامت اللہ دے میں نو دو سو کٹے کٹے پگڑی آنے چودری کھلوتے ہونگے کٹے کٹے مربع آنے اینج آتوان کے کساڑی واری کا دعائے گی تے حافظ آپ جناب سارے قوم کو بھی لنوں لے کے دے جنت آلے پاسے سٹھ ستر سال دی زندگی پچھے ساری آخرت برباد نہ کرو سٹھ ستر دالیا نا سٹھ ستر سال دی زندگی پچھے ساری آخرت برباد نہ کرو دنیا دے معاملات بھی کرو لیکن آخرت بھی آباد رکھو اللہ حدایت قرآن اچھ اس سے نو دے گا جڑا متقید پریزگار ہوئے گا اور اندے واسطے ضروری ہے کہ قیامت دے ساڑا ایمان ہوئے اللہ نے پنجویں صفت متقیدی بیان فرمائی وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوْخِنُونَ قرآن تو عدیت ہو پائے گا جڑا متقید پریزگار ہوئے گا سمجھائی گل دی؟ اے قرآن نورانی صحیفہ تے رب دارا بھی خوابے تے جڑا اس تے عمل کرے او صدعی جنت ہے جاوے میاں سا فرما گئے دعا کرو اللہ سانو سارنو قرآن دے لڑ لگن دی توفیق عطا فرمائے جنیاں آئیتہ میں پڑھئی ہیں تھے تسی سنیاں پڑھنا سننا تے سننا فرض تسی اپنا فرض دا کیتا تھے میں اپنی سنت پوری کیتی اللہ سانو سارنو اندہ عجر دے سواب عطا فرمائے اور جنہ بھی عجر دے سواب ہے او سارے دے سارا سی صوفی باسفہ محمود حسین صاحب رحمہ مولا دی روح نو پیش کرنے اللہ تعالیٰ عنہ دی روح نو پوچھائے انہ آخری قدارش ہے کہ پچھلے سال اسیتی آئے سان نہیں اس پاسے بیٹھے سان انہوں نما کیوں اے ماشاءاللہ مسجد بن گئی آنکھوں سبحان اللہ اے پچھلے سالے تھے کوئی نہیں سیئے مسجد اے انہوں بن گئی ہے پچھلے سال جڑا تسی کچھ دے کے گیس ہو انہوں نے مطلب ہے صحیح لگ گئے لگ گئے نا جی اسی دے دیئے وہ نام ہی لگے تھے ساڑا اللہ نے قبول فرمالے ہاں جی مگرہ مورا نہ کیتا کرو ہم نے دے دیا بس ٹھیک ہے ہم نے اپنے رب کو دیا ہمارا رب ہمیں اس کا عجر دے دے گا وہ ایک صدقہ دے نا راتی اٹھے نا تینے روپیہ سے انہوں دے گئے انہوں نے ایک روپیہ کٹیا راتی بزارج گیا کہ نبی دیس حدیث تھی عمل کران کہ چھپ کے دینا ہے انہوں نے جناب ایک بندے نو دیتا صدقہ تو سویرے روڑا پہ آگیا راتی بندہ ایک چور نو صدقہ دے گئے انہوں نے کہا اللہ نے میرا کوئی نہیں قبول فرمایا اگلی رات ایک روپیہ اور انہوں نے کٹیا سویرے پھر اٹھیا جا کے بزارج اہمیں لنگے جاندے کسی دیموٹہ ہی دیتا سویرے روڑا پہ آگیا راتی بندہ زانی عورت نو صدقہ دے گئے انہوں نے کہا ابھی دوجہ بھی قبول کوئی نہیں اے جیڈی ساڑھی سوچ ہے انہوں نے یہ کسی ہو رہی ہے اوہ تیسری روپیہ راتی لے کے بیٹھا بھی سویرے آخری روپیہ ہے ازمال ہو شاید اللہ قبول فرما لوے اوہ تیجہ دے آخری روپیہ جا کے سویرے کسی نے پھڑایا سویرے رولا پہ آگیا راتی بڑے امیر کبیر چو دنی نو اوہ جناب کچھ دے گیا صدقہ دے گئے انہیں کہا یا اللہ میں تن دن صدقہ دن دا رہا ایک دن زانی کلے چلا گیا ایک دن چور کلے چلا گیا ایک دن کسی امیر کبیر کلے چلا گیا مطلب میرا تو قبول کوئی نہیں ہویا راتی سو گیا خواب اچکی نظر آیا کہ اوہ جیڈا زانی سی عورت انہیں اس واسطے توبہ کر لی اس گندے کم دو کہ اللہ بغیر گندیاں کم کیتا عطا کر دے تیرہ ایک روپیہ صدقہ انہوں گنامہ تو بچا گیا اوہ جیڈا دوسرا چور ہے ایسی انہیں کہا چوری کرن دی کڑی لوڑے اے اللہ تعالی بغیر چوری تو رزق عطا فرماندہ ہے انہیں توبہ کر لی چوری تو تو وہ ٹھیک اور نیک سالے بن گیا اوہ جیڈا امیر کبیر سی اوہ صدقہ خیرات کوئی نہیں کر دا زکاة شوم آدمی سی کنجوس ہے ایسی بخیل سی اوہ تیرہ ایک روپیہ صدقہ مشہور ہو گیا کہ ان لوگ کی تینو صدقہ دین لگ پہ انہیں کجھ آیا کر کجھ شرم کر تو اللہ دی بارکا چونہیں توبہ کر لی ہے تو ان سی درات ہے آگیا انہوں بھی خیرات کرن لگ پہ تیرے چوری چھوپے صدقہ دین دی برکت نال اللہ نے تین بندیاں انہوں نیکی دی توفیق اتافر بھائی سڑکا میں دینا اگر قبول فرمانا اللہ دا کم ہے پھر اسی مگرہ کرنے یہ کتھے گیا دی کتھے کیتا دی کتھے ہویا تو اللہ بھی پوچھے گتا انہوں جو میں دیتا یہ کتھے کیتا ہی